ابھی بادن سویکار کریے سمرینڈین کا 31 مارچ 2026 بیس رمضان مبارک کی دیر رات ایک اہم اطلاع موصول ہوئی کہ آزاد نگر کلی نمبر تین میں الطاف رکشہ والے کے مکان پر موجزاتی طور پر قرآنی آیت کے نقوش ظاہر ہو رہے ہیں اطلاع ملتے ہی ہمارے نمائندے نے موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا جہاں بڑی تعداد میں عوام موجود تھی جن کا کہنا تھا کہ یہ قرآن کا موجزہ ہے کسی نے کہا یہ قدرت کا کرشمہ ہے تو کوئی اسے کرامات بتانے کی کوشش کر رہا تھا نمائندے نے جب اپنے کیمرے سے جائزہ لیا تو دیکھا کہ دیوار پر کی گئی رنگت کی اُبھرنے کی وجہ سے واقعی میں عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا دکھائے دے رہا ہے جو اللہ نام کی طرح دکھائے دیتا ہے اسی پر عوام نے اپنی رائے ظاہر کیے بہرحال حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے نمائندہ نے گھر مالک سے بھی بات کیے اسے بھی ضرور سنے کہ نکی آیاتی لکھے لے ملے پہلے وہ جب ایک دم شاہد تھی ایک دم شاہد تھی نا یہ سب پہلے کلر کرے دھم نے تو یہ سب پکڑ کے لکھا جاتی تھی تو میں یہ سب پہلے کلر کرانے ہی آنا جان دیں آپ ان ٹائل لگا لیں گے بار بار اکڑ جاتا ہے تو کوئی دیوار لکھا جاتی بار بار پورے گھر میں سب طرف سردہ ہوا ہے تو مولد جان دے تو اس دن اچانا کہ پرسو کے دن ہی گھر صاحب سبھائی کر رہے لوگوں نے کپڑے سے تو کچھ بھی نیتا ہے پرسو کے دن کیا نام ہے تمہارا اور یہ کون سا علاقہ ہے یہ نیا آزاد نگر گلی نمبر تین میں علتاب رکھ سے علاقہ وہاں پر کیا کیا چیز رکھے رہتی ہے وہاں گلدستہ اور اتر کی باتلیا رہتی بچوں کے اور کنگوے رہتے تھے موسیقی